بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایسان علی ادراباد سے اور یہ آج بازی آل کبوتروں کو ٹرین کرنے کا پارٹ تھری ہے پارٹ تھری میں آپ کو کیا کرنا یہ کرے لے ہیں کرے لے اس طریقے سے آپ کو کرے لے کی خال وغیرہ ہے وہ آپ کو حاصل کرنی پڑے گی ہر گھر میں کرے لے آتے ہیں اور ان کا آپ کو جوس نکالنا ہے جوس نکالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جوس اس کا کیسے نکالتا ہے اور یہ پیٹ میں کبوتروں کو کھیڑے اور جس کبوتر کو پیٹ میں کھیڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بلکل اچھا ہے اور جو ان کا الٹی کرتے ہیں کبوتر الٹی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے اور مادا وغیرہ سیٹ رہے گا ان سے یہ میرا آزمایا ہوا نقصائے چینل کو سسکرائب اور شیئر ضرور کریں یہ بازی والوں کبوتروں کا پاڑ تھیری ہے اور میں جوس نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں ان کا جوس کیسے نکالتا ہے اس طریقے سے آپ کو دنڈے مولی میں ان کو پیسنا ہے اس طریقے سے بلکل آپ کا جوس تیار ہو جائے گا اور اس جوس سے جوب آپ کبوتر بازی میں اڑنے کے لیے تیار کرے ہو پھڑکوں کے لیے تیار کرے ہو ان کے لیے بہت اچھا ہے اور آج میں جوس آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں وو جوس کیسے نکلتا ہے اور کریلے کا جوس نکال سکتا ہے یہ سامنے کریلے کی خال وغیرہ پڑی ہوئی ہے پیسا ہوا کریلہ پڑا ہوا ہے کریلے کا جوس نکلا ہوا ہے یہ دیکھو یہ کریلے کا جوس ہے کریلے کا جوس یہ نکلا ہوا ہے اور یہ ہر کبوتر کو دو سیسی دینا ہے کپڑے کی مدد سے میں نے اس کو شان لیا ہے کپڑے کی مدد سے میں نے اس کو شان لیا ہے ہر کبوتر کو دو سیسی یہ پانی دینا ہے بازی والے کبوتروں اور یہ کریلے کا جوست تیار ہو چکا ہے اب اس کو نا آپ کی پرواز بھی بڑھے گی آپ یہ چیک کر لو یہ جو میرے پانچ پتھے ہیں میں ان کو ٹرین کر رہا ہوں یہ پیٹ کے کیڑے وغیر آپ ہی مر جائیں گے اور کبوتر صحت مند رہیں گے یہ میرے گیرنٹی ہے بڑے بڑے استاد آپ کو ایسی چیزیں نہیں بتا دے وہ چھپا کے رکھتے ہیں میں سب کی قدر کرتا ہوں لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں ایسی چیزیں نہیں بتا دے اور کبوتروں کا میدہ اور کھانے پینے کی چینے جو وہ چیز ہے وہ سیٹ رہے گی کبوتر خود پرواز میں آ جائے گا بادام کھرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو بادام کھلاتے نہیں ہمیں ایسے ہی کبوتروں کو سیٹ کرتے ہیں چینل کو سسکرائب اور شیئر ضرور کریں یہ بھائی آپ کے لئے محنت کرتا ہے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں بھائی چینل کو سسکرائب کیا کرو اور شیئر ضرور کرو یہ کرے لے کے جوز سے آپ کے کبوتر صحت مند رہیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پڑے گا میں خود ٹرائے کرتا آیا ہوں دو سی سی ہر کبوتر کو دینا ہے دو سی سی اوکے اللہ حافظ